سستہ کیچن میں خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے جو ریسیپی لے کر آ رہی ہوں وہ بڑی مزیدار قسم کی آلو بینگم کی ریسیپی ہے میں نے ایک بڑی سا اس کا پیاز لیا تھا اس کو باری کٹا تھا ایک پوتھی لسم کی چھیلی کی اس کو میں نے خاف کپ بڑا آئل کا ڈال کر لائٹ برون کیا ہے ہلکا سا پانی ڈالا ہے اب میں اس کا مسالہ پیار کروں گی اس کے ساتھ ہی میں نے دو عدد تماٹر جو کیوٹ کی شکل میں کٹے تھے اس میں در شامل کیے ہیں ایک عدد چمچ نمک کا شامل کروں گی ون فورٹ چمچ حلدی کا میں تقریباً سرک مرچ کا پاورڈر شامل کروں گی اور مسالے کو اچھی طرح سے گھلا لوں گی لسم پیاز میں میں نے نمک مرچ حلدی شامل کی ہے ہلکا سا پانی ڈالا ہے اب میں اس کے مسالے کو اچھی طرح سے گھلا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے ادر ایک آدھا کلو میں نے جو بینگن دیئے تھے ان کو میں نے چھیلہ تھا اور باری کٹا تھا وہ اس کے اندر شامل کروں گی میں نے مسالے کو اچھی طرح سے گھلایا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے جو بینگن چھیل کر کٹے تھے کیوٹ کی شکل میں اس کے اندر شامل کروں گی بینگن کو کٹ کر آپ لازمی کلے پانی میں دھگو دیں اس لیے پھوری ان کو پکانا چاہیے تاکہ یہ کلر بلیک نہ ہوگی اور میں اس کے اندر تقریباً ایک کپ دنہی کا شامل کروں گی اور میرے کھٹے آلو بینن پر یاد ہوں گے گائز میں تقریباً ایک کپ کے راؤنڈ باؤنڈ یا ایک کٹوری کے راؤنڈ باؤنڈ اس میں دن شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس کو بینگن کو اور اس دنہی کو اچھی طرح سے بھونڈ دوں گی اس کے بعد اس میں آلو شامل کروں گی گائز میں نے مسالے کو اچھی طرح بھونہ سا بینگن کو میں نے کٹا تھا اور دھینڈ ڈال کر اس کو میں نے ہلکی آنچ پر تقریباً پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے دھین نے بھونڈ دیا ہے دھینڈ کا تقریباً بھرسا تیار ہو چکا ہے میں نے تقریباً تین پاؤنڈ آلو دیئے ان کو چھیل کر کیوٹ کی شکل میں کٹا ہے اب میں اس کے لیے شامل کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی اور ساتھ کٹی ہوئی خریفت شامل کر کے اور تقریباً ایک گلاس کے رونڈ بھونڈ پانی شامل کروں گی کیونکہ میں اس کو چونکہ چاولوں کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں اس لیے میں اس کو بلکل خوشک نہیں پکاؤں گی گائز میں نے ہری مچ اس میں کارتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں تقریباً ایک چمچ خوشک میتھی کا اس کے اندر شامل کروں گی اب میں اس کو تقریباً پریشر لگا کر تقریباً دو منٹ کے لیے پکا لوں گی گائز میرا سالن تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے میرا کھٹا دہی والا آلو بینگن کا سالن آپ کے سامنے تیار ہے میں نے آلو بینگن کے سالن کو تقریباً دو منٹ کے لیے پریشر لگایا تھا میرے آلو اچھی طرح سے گل چکے ہیں میری ہنڈیا بہت مزدار لذیذ خوشک دار تیار ہو چکی ہے میں نے اس میں خوشک میتھی کا استعمال بھی کیا ہے میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے چونکہ میں نے اس کو سادے چاولوں کے ساتھ استعمال کرنا تھا اس لئے میں نے اس کے اندر ہلکا سا رس رکھا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے پر باریک باریک کاٹ کر دھنیا ڈال دیا ہے آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اس کو ٹرائے کریں بہت لذیذ سالن بنا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ